بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گزشتہ کئی مہینوں کی طرح آخر کار فروری بھی وسطی اور جنوبی پاکستان میں خوشک گزر گیا شمالی علاقوں میں اچھی بارش ہوئی مگر معمول سے کم ہی رہی اب مارچ کیسے رہے گا ملک بھر میں بارش کی کیا صورتحار رہے گی درجہ حرارت کیسے رہیں گے کہاں کہاں کیسی بارش ہو سکتی ہے اس بارے تفصیلی جائزہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں موسم سرمہ کے دوران ملک بھر میں معمول سے کم بارش ہوئی ہے سب سے زیادہ متاثر بلوچستان ہے جہاں سال میں سب سے زیادہ بارش موسم سرمہ میں تقریباً دو سو ستر میلی میٹر تک ریکارڈ ہوتی ہے مگر اس بار مشکل سے پچاس میلی میٹر تک بھی بارش ریکارڈ نہیں ہوئی اس کے بعد سندھ اور اس کے بعد جنوبی پنجاب متاثر ہے محکمہ موسمیات نے ملک کے جنوبی علاقوں میں خوشک سالی کی درمیانی شدت ڈیکلیئر کر رکھی ہے عالمی مہرین کے مطابق مائی تک سندھ اور جنوبی بلوچستان کے ساتھ ساتھ جنوبی پنجاب کے بھی مختلف علاقوں میں کوئی اچھی بارش متوقع نہیں یہ علاقے فی الحال کوئی اچھی بارش حاصل کرنے سے محروم ہی رہیں گے سندھ کے گندم کے کاشت کا تو ویسے بھی دعا گو ہوں گے کہ اب فصل تیار ہے بارش نہ ہی ہو تو بہتر ہے مارچ کے دوران کراچی سمیت سندھ بھر میں معمول سے کم بارش متوقع ہیں دعا کریں حالات بدل جائیں مگر ہمارے ناکس علم کے مطابق مارچ بھی پچھلے کئی مہینوں کی طرح سندھ میں خوشک گزرنے کا امکان ہے یہی صورتحال بلوچستان کے مشرقی اور جنوبی علاقوں میں رہے گی مگر بلوچستان کے مغربی اور شمالی علاقوں میں کچھ سسٹم اثر انداز ہوں گے اور ان علاقوں میں ہلکی سے متدل بارش اور یالباری کا امکان موجود ہے ان علاقوں میں بارش تو ہوگی لیکن معمول سے کم ہی رہنے کا امکان ہے خیبر پختونخواہ کی بات کریں تو خیبر پختونخواہ کے شمالی اور مشرقی علاقوں میں جس میں کرک، ڈیرہ اسماعیر خان، ٹانک، پہاڑ، پور اور ملحقہ علاقے شامل ہیں معمول سے کم بارشی متوقع ہیں جبکہ پشاور، مانسہرہ، منگورہ، کوہار، چرات، پبی، بنیر، تورخم، پڑا چنار، کوہستان، ہزارہ، سوابی، دکی، مروت، بنو، ملم جببہ، ناران، کاغان، وزیرستان، چترال، دیربالہ، دیرزیری، بٹگرام، دروش اور ملحقہ علاقوں میں معمول کے مطابق یا تھوڑی زیادہ بارش ہونے کی امید ہے ان علاقوں میں وقفے وقفے سے مغربی سسٹم اثر انداز ہوتے رہیں گے اور امید ہے کہ ان علاقوں میں جن میں ان علاقوں کے شمالی جو خیبر پختونخواہ کے علاقے ہیں جس میں چترال، مالم جببہ، ناران، کاغان، ان علاقوں میں زیادہ تر موسم عبر علود رہے گا گلگل بلتستان اور کشمیر میں بھی معمول کے مطابق یا معمول سے تھوڑی زیادہ بارش متوقع ہے بلائی پنجاب میں اسلام آباد، راول پنڈی، مری، اٹک، واہ، انتصال، کوٹ، جائلم، منڈی، بہاو الدین خطہ پوٹھوار میں معمول کے مطابق بارش کا امکان ہے جبکہ بکھر، لہور، گجنوالا، شیخ حکورہ، فیصل آباد، سرکودہ، جہنگ ملتان، سہیوار، اکاڑا، پاک پتن، بہاول نگر، بہاول پر، ویہاڑی، لودران، رحیم یار خان، دیرغازی خان، لیہ اور راجنپور کے ازلا میں معمول سے کم بارش کی امید کی جا رہی ہے مارچ کے آخری پندرین دنوں میں ایک سسٹم چند علاقوں میں پنجاب کے چند علاقوں میں اچھی بارش کا سبب بن سکتا ہے جس میں جنوبی پنجاب کے بھی چند علاقے شامل ہیں لیکن جنوبی پنجاب کے زیادہ تر شمالی علاقوں میں بارش کا امکان رہے گا لیکن جنوبی علاقوں میں فی الحال جنوبی پنجاب کے جنوبی علاقوں میں فی الحال کسی اچھی بارش کی توقع موجود نہیں ہے اگر درجہ حرارت کی بات کریں تو درجہ حرارت ملک بھر میں معمول سے زیادہ رہیں گے گرمی کی کسی لہر کا امکان نہیں اس ماہ کا پہلا اچھا سسٹم جو شمالی علاقوں پر اثر انداز ہوگا پانچ مارچ کے بعد متوقع ہے اس سے پہلے دو مارچ سے کمزور مغربی نظام انتہائی شمالی خیبر پختونخواہ گلگر بلتستان اور کشمیر کے علاقوں پر اثر انداز ہوگا ملک کے جنوبی نصف حصے میں معمول سے کم بارشیں رہیں گی جبکہ نصف شمالی حصے میں معمول کے مطابق بارشوں کا امکان ہے ملک میں مجموعی طور پر معمول سے کم بارشیں ہوں گی آپ سب کی دعاوں کا طلبگار آپ کا بھائی اگلی اپ ڈیٹ تک کے لئے اجازہ دیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ نگے بان